سب سے پہلے اس بار جو سٹوڈن جامعہ انٹرینس دے کر انٹرینس جامعہ کا کیلئر کی ایڈمیشن کے رگارنگ ان سب ہی سٹوڈنس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور ان سب ہی کو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں اس ویڈیو میں آج ہم یہ سمپلی بات کریں گے ویسے سٹوڈن جن کا جو آلیڈی سیلیکٹ بھی ہوئے ہیں جو نئے بھی سیلیکٹ ہوئے ہیں ان سب ہی کا بہت زیادہ کمنٹ آیا ہے کچھ لوگ تو ویڈیو ہے اس میں ہم بسکلی جو کمنٹ آیا ہے کمنٹ کا ریپلائی دیں گے آج ہم اس میں کیونکہ بہت سارا سٹوڈنس کا سیم ٹائپ کا کمنٹ آ رہا ہے کی کیا ہوگا مطلب لاشٹ کٹ آف کتنا جا سکتا ہے جو کہ ہم نے ابھی جو پچھلے ویڈیو بنایا تھا اس میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی جو کٹ آف جو ہوگا وہ نائنٹی کے آس پاس جائے گا لیکن کٹ آف جو ہے وہ ہنڈڈڈ کے آس پاس گیا ہے تو یہ ہے کہ اس میں بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جسے کمپیوٹر کا ویسے بھی اور سی ایس کا ان دونوں کا ڈیمانڈ اچھا ہوتا ہے تو جامعے میں اس کا کٹ آف مطلب گیرینٹی ہے کہ ہی جاتا ہی جاتا ہے لیکن باہرکہ ابھی ہم جو ڈیپلوما سے ریلیٹڈ جو کٹ آف آیا ہے مطلب کٹ آف کے ریگارڈنگ جو کوششن آیا ہے سٹوڈنس کا ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جسان عبداللہ ایک نام ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سر کسی کے پاس کسی کو تھٹی مارک سے کم تو سیل فانس میں نہیں جس سٹوڈنس کا تھڈی مارک سے کم ہوگا ان کو سیل فانس میں نہیں مل پائے گا اس بار کیونکہ جب آپ پروسپیکٹرز ریڈ کریں گے جامعے کا جو کی ویڈیو کا ڈسکریپسن باکس میں ہے تیلیگرام لکھ وہاں سے جڑ کر آپ جامعے کا پروسپیکٹرز ریڈ کر سکتے ہیں اس میں مینسن ہے کہ جو مینوم مارکس جو ہے وہ تھٹی ہے مطلب اگر تھٹی سے بیلو جیسے ہی جس کا جائے گا اگر بائی دوئے کٹ آف کتنا بھی لو چلا جائے تھٹی سے نیچے تک کے بچوں کو نہیں لیا جائے گا وہ بات میں آپ کیا کرے گا وہ جامعے گھا تو میں ہے لیکن بیفور یا بیلو تھٹی مارکس اگر جس کا ہوگا ان کا مشکل ہے اب یہ ڈپینڈ کریے گا جامعہ پر کی وہ کیا کرتا آگے پھر آگے پھر کچھ سٹوڈنس کے بھی کمنٹ آ رہا جس میں میرا آج مانیٹر نام سے ہے ان کا کہنا ہے کہ سر ہاں اپنے مارکس کی ایسے چیک کر پائیں اس بار پچھلے سال کے کمپریجن اس بار تھوڑا الگ ہے پچھلے سال یہ ہوا تھا کہ آئی ڈی پہ ہی سبے سٹوڈنس کا جسے جو بھی اگزیم دیئے تھے ان کا آئی ڈی پہ ہی یہ آ جا رہا تھا ریجلڈ آ گیا تھا پہلے ہی اٹمینس کے اس کے اتنا مانکس آیا سکور کر وہ سارا خود سے دیکھ لیا تھا اس ویسے وہ خود ہی انیلائز کر پارا تھا بھائی کہ اغلق لسٹ میں ہمارا نام آیا گا یا نہیں آیا گا لیکن اس بار مشکل ہے کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی میرا کتنا مانکس آیا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے گوگل اگر اسے چیک کیا ہوگا ہاں تو آپ کو شاید لگاؤ کہ ہاں میں میرے اتنا مانکس آ جائے گا ایک one of the most question آ رہا ہے مطلب بہت زیادہ important question میں اسے بھی مانتا ہوں محفوظ خان کر کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سر سے بھائی زین if if i want to change my branch is it possible no or not ہاں بلکل possible ہے سنی بتا رہے ہیں جو بھی اسٹوڈین سے ابھی اس بار clear کر چکے ہیں جامعے کا ڈپلومہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہاں ہمارا جو برانچ ہو جسے سپوز اگر کسی کو electrical ملا ہے اور ان کا جو first choice تھا وہ تھا سب civil تو اگر وہ civil چاہتے ہیں تو ان کے لیے کرنا یہ ہوگا آپ کو بتا دے بڑا سیمپل ہے جیسے جو admission procedure complete کرنے جائیں گے جو admission لینے جائیں گے جامعے میں تو وہاں آپ کو ایک فارم بھی مطلب admission کے ساتھ ساتھ ایک فارم بھی ملے گا جو کی اپگریڈنگ اپگریڈ سے ریلیٹر فارم ہوگا مطلب آپ گریڈ کرنے کے ریلیٹر سے وہ فارم ہوگا اس پر اپنا کچھ مطلب application ڈی وغیرہ لکھنے بولتا ہے کچھ نام آتا پتہ لکھنے بولے گا اور اس کے بعد پھر اس میں آپ کو بجابتہ لکھنا ہو کہ ہاں بھئی ہم جو ہیں اپنا جو 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 اگر electrical admission لی ہے ہم اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں civil میں اس میں لکھ دینا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو civil مل جائے گا پھر یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ civil کیسے ملے گا وہ بتا رہے ہیں جامعے میں اگر civil میں مطلب اگر برانچ چینج کرنے کی بات کرے ڈپلوم میں تو وہ marks base پہ بچے کو دیتا ہے جیسا اگر بائی تبہ کسی کا سب پوچھ کریں کہ civil میں اگر first choice ہے اور اگر آپ کا اپ گریڈنگ کا ڈالے ہیں electrical ملا civil first ہے اور second میں mechanical ہے third electrical ہے تو وہ marks کے base پہ آپ کو civil دے سکتا ہے ورنہ اگر اور بھی ورنہ ہو سکتا ہے وہ mechanical بھی دے دے اپ گریڈ کرنے پہ تو ایسے almost زیادہ chances ہوتا ہے جس کا first choice ہوتا ہے اس کو وہ ہی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ میرے بھائی کے یہ بھی کمنٹ آ رہا ہے کہ سرچل فائننس کا last cut off کتنا جانے کو امید ہے تو اگر آپ جامعہ کا prospectus read کریں گے اسی ساب سے تو بھائی last جو جائے گا وہ 30 جائے گا اگر کچھ بھی ہو بائی دے بچہ نہیں بھی مشکل ہے تو last 30 جائے گا اگر 30 کے 30 تک وہ لے لیا تو ٹھیک ہے اس سے تو نیچے جانے ہی کہ اس سے بہت ہو سکتا ہے جامعہ ڈائریک پرائیوٹلی اسٹوڈنس کو select کر لیں اگر 30 سے minimum ہوا تو ایک ہے سلیم نوری کر کے ان کا جو cut off وہ کہہ رہی ہیں کہ 55 marks regular میں کسی برانچ میں ہو سکتا ہے ہم OBC میں ہم میں بھی ہو سکتا ہے کچھ کہانا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے اگر second cut second list جو آئے گی اگر اس میں cut off list کا difference at least 10 سے 12 رہا marks 10 سے 10 سے 15 یا 20 کے بیچ میں marks کا فرق رہا تو ہو سکتا ہے جو OBC students ہیں ان کا 55 marks پہ ہو جائے but ابھی کہنا مسکل ہوگا ہاں اس میں ہم یہ جرور suggest کر سکتے ہیں کہ آپ جو بھی realt ہے اس سے تھوڑا updated رہے ہیں جن کے بھائی ہے اگر 50 سے ابب جن کا marks ہے 55 60 70 کے آس پاس marks ہے ان کا chance ہے کہ وہ regular ہو جائے اور بیسے یہ ہے کہ cut off list آنے کے بعد ہی کچھ clear کہا جا سکتا ہے کہ ہاں second list کا differences کتنا جا رہا ہے third list کا difference کتنا جا رہا ہے اور یہ depend کرتا ہے کہ کتنا students admission لے رہا ہے اگر admission کام ہوگا تو obviously cut off dawn چلا جاگا جو difference ہو cut off کا list بھی زیادہ آنگی ایک بات اور ہم clear کر دیں کہ regular اور evening مطلب procedure کیا ہے admission کا جیسے اگر بچے اگر suppose کریں بڑا آسان ہے by the way cut off last regular کا 50 last cut off last cut off اگر دیکھا جائے sorry regular 50 گیا ہے تو اب evening کا جو cut off start ہوگا نا وہ 50 کے بعد سے ہوگا یہ نہیں کی مطلب evening کا الگ سے students کو لیا جائے گا ایسا کوش نہیں ہے اسی میں صحیح جو بچہ بچ جاتا ہے regular سے اس کو پھر evening transfer کر دیا جاتا ہے یہی ہے اور جاتا کوئی بڑا procedure نہیں ہے ایک ہمارے رئیس بھائی ہیں جنہوں نے message کیا ہے sir i got selected in computer engineer بہت بہت موارک ہو آپ کو again ایک میری sister کی طرح ہم selected in electrical engineering جو کی نام ہے ان کا محرخ خالیا ایک ہے ادنان سام کرے کے بھائی ہیں جن کا وہ کہہ رہا ہے sir 70 پر next list میں ہو جائے گا بولیے یہ کہنا تھوڑا مشکل ہوگا یہ second list آنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ ہاں یہ ہے کہ different courses کا جو cut-off ہے والاگ لگ گیا جسے اگر دیکھا ہے تو کچھ کا 100 بھی 100 بھی چلا گیا 90 بھی گیا کچھ کا list جو بھی آئے چیک کرتے رہا کریں ویسے یہ کہ آپ کا فٹیو آنا ہے تو میرے خیال سے evening تو انشاءاللہ ہو جانا چاہیے evening میں بیٹھ ہے کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے list آتے رہنے سے زیادہ کیل ہو رہا ہے کیونکہ اس بار جو ہے وہ بچے بچے نے exam دیا تھا تو ہو سکتا ہے admission بھی لے ایسی بات نہیں admission نہ لے اگر ایک اور جو ہے وہ محمد بھائی کیا transfer certificate نہیں لے گا transfer certificate نہیں آپ کو بس character لے لنا ہے migration وغیرہ کی بھی character لے لنا ہے mark sheet لے لنا ہے blood group یہ سب کچھ بیسک مطلب زیادہ certificate نہیں مانگا جا رہا ہے میں رمیس ہمائیو جو ہے میں ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ان کا جو ہے وہ 9th rank آیا ہے ابھی انہوں نے میسیج بھی کیا تھا میرے پاس میں سب سے بہت بہت اس کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کا جامعہ میں ڈبلومم ہو گیا ہے ایک اور میرے بھائی ہیں جن کا نام ہے سنجیت پان کرکے یہ بھی select ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ بھائی ہم گیپ سیٹیفکٹ بیار سے بنا بلکل بنا سکتے ہیں کہیں سے بھی بنا سکتے ہیں بلکل اگین ایک ہے جن کا نام جو ہے آرہا انٹر فیس پر میرے جو سو کر رہا ہے وہ ہے سپنا کر کے ان کا جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ ڈبلومم میں select ہو گیا سیویل میں سیویل برانچ ان کو ملا ہے بہت بہت مہارک بات آپ کو سو فائنلی ڈیپلومم سے جو بھی کمنٹ تھا ہم نے بڑا پوزیٹیو میں سبی کا ریپلائی دیا اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی کمنٹ آتے ہیں میں آلماس مطلب فیس بو بغیرہ پہ کم ہم جو بھی کمنٹ آتے ہیں ان کا کیوں کی ریپلائی دینا پشن کرتے ہیں تو آلماس شاری کا ریپلائی دے چکے ہیں ایڈمیشن کا جو پروسیجر بڑا شان ہے جامی میں آکے آرام سے کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ بڑا نیک کیوں کی میں کرنا کوشش کریے گا مطلب زیادہ ٹائم نہیں لینے کی کوشش کیونکہ آپ کے پاس آفٹرنون ون پی ایم تک ہی ٹائم ہوگا جیسے اگر آج بھائی تبیہ آج ہی اگر ایڈمیشن لینے چاہ رہے ہیں تو آج اگر نائن او کلوک پہ آتے ہیں تو آپ کے پاس ون پی ایم تک ہی ہے پھر اگر آج نہیں ہو پاتا ہے پھر نیکس ڈے آنا ہوگا تو ایکچوال میں جو بھی selected students ہے میں ان سبھی سے اگر وہ چاہیں تو میں ان سبھی سے ملنا پسند کروں گا جو کی جامعے میں ہی ملنا چاہوں گا اگر وہ چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں اور میں ان سبھی سے جو اس ٹوڈنس سیلیکٹ ہو رہے ہیں ہو گئے ہیں ان سبھی سے ایک small quick strategy جاننے کی کوشش کروں گا اور ان سبھی جو اس ٹوڈنس ہیں اپلوڈ ان سبھی کا ویڈیو بنا کر سیم اسی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرنا پسند کروں گا اگر آپ چاہیں تو ورن آپ کی مرجے ہوگا سو اب یہ کی آگے کا strategy یہ ہی ہو کہ پہلے admission لے لیا جائے اور جو بچے ابھی select نہیں ہو وہ ابھی upcoming result کا انتیار کریں انشاءاللہ ہوگا ایسی بات نہیں ہے سو thank you for watching this videos اس کے لئے اور کوئی کسی ٹیپ کا کمنٹ ہوگا تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں thank you for watching this videos